دی بھائی آپ کو یہ بریانی کیسے لگی ہے؟ بہت کمال ہے یا میں تو پانچھ سال دے ہیں کارا ہوں دی گئی تو آج ہم اس بریانی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو کہ فرید گیٹ کے بالکل اندر ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے یہاں پہ ملنے والی حلیم کے بارے میں بائی دوئی یہ جو شاپ ہے یہ جو دکان ہے اس کے بارے میں ہمیں ہمارے کومنٹس میں بتایا گیا تھا کہ ہم یہاں پر آئیں ہلو پیپل اسلام علیکم جن کی جس طرف ڈائریکشن ہوتی تھی اس شہر کے نام کے ساتھ اس کو منصوب کر دیا جاتا تھا جیسے ملتانی گیٹ جیسے شکارپوری گیٹ جیسے دیرابری گیٹ ہر گیٹ کی الگ الگ ہسٹری ہے اور جو ساتھوں گیٹس کے اندر جو شہر ہے اس کے پرانا شہر کہا جاتا ہے اندرون شہر بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ گیٹ بڑے خوبصورتی سے بنائی گئے تھے ان کو اب وقت کے ساتھ ساتھ رینویٹ کیا جاتا ہے اس کو فوڈ سٹریٹ بھی کہا جاتا ہے تو پھر ہم نے جب اپنی پریویس چند ویڈیوز میں بریانی کو کور کرنے کی کوشش کی تھی تو ہمیں لوگوں نے میسیج کیا تھا کہ یہاں پر بھی بریانی اچھی ملتی ہے ایک عمران تککہ شاپ ہے اور اس کے ساتھ جیو چکن بریانی ہے اور حلیم سینٹر ہے تو جیو چکن بریانی کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا اسی وجہ سے ہم یہاں پر جیو چکن بریانی پر آ چکے ہیں اور ہم یہاں پر ان کی بریانی ٹرائے کریں گے یہ جو فل پلیٹ ہے تیار کی جاری ہے اس کی پرائس ہے دھائی سو روپے اور اس کے علاوہ ان کی چکن شامی بھی کافی مشہور ہے اور چکن شامی کو بھی ہم لازمی طور پر ٹرائے کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے مجھے پرسنلی جو چکن شامی ہے وہ پلاو کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے چکن بلاو کے ساتھ لیکن سٹل بریانی کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے ریواز ہے لوگ کھاتے ہیں تو ہم بھی اس کو ٹرائے کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ چکن شامی کے کیا ریٹ ہے بھائی دے وی کومنٹس میں شامی کی بھی بہت تاریف ہوئی ہے بیفور ہماری بریانی آئے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی سے پوچھتے ہیں ان کو کیسی لگی ہے یہ بریانی بھائی کیسی لگی ہے بریانی آپ کو اچھے بھائی سلسلہ یہ ہے کہ ابھی تک جو جو بھائی سے میں نے پوچھا ان کو یہ پسند آ رہی ہے پہلے بھی ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھا ہے یہ بھائی بھی دکھائے تو ہمارے پاس یہ شامی دو شامی اس کے ساتھ سالد رہیتا بریانی اور ڈیو کی پو تلا چکی ہے تو اس کو ہم ٹرائے کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے how's the taste of it so I've just tried the شامی and شامی is not bad actually it's not very good it's not bad it's something in between اور میں اس کو ریٹ کرنا چاہوں گا as 7 out of 10 and you can try this if you want to people are liking it یہاں کے آس پاس لوگ جو ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں and for بریانی I would like to use the same rating as well I would like to rate it as 7 out of 10 because it's not very good it's not very bad either اور اب ہم یہاں پہ حلیم ٹرائے کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے how's the taste I'm very excited to try this حلیم actually because اس پہ لیمو اور جو مسالہ جات ڈالے جاتے ہیں اس کے ساتھ چٹپٹی جب حلیم بن جاتی ہے تو اس کو کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے تو میں نے سوچا ہے میں اس کو چمچ سے try کروں گا بجائے اس کے کے نان یا کسی اور چیز کے ساتھ لوں تو اس کو چمچ کے ساتھ try کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کا taste کیسے ہے so I've just tried the حلیم اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیمو اور مسالہ ڈال کے اس کا taste واقعی اچھا لگ رہا ہے میں اس کو rate کرنا چاہوں گا as 7.5 out of 10 which is not at all a bad rating اور اس کے علاوہ اگر آپ حلیم لائک کرتے ہیں اور لیمو مسالہ ڈال کے اس کو enjoy کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ضرور آ سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے بہت اچھا لگا فریدی ایٹی پہ آ کے after a long time اور یہاں پر میں نے ایک لیسن بھی سیکھا ایک ہمارے فالسا سیلر بائک سے جن کی میں نے فوٹو بھی لگائی تھی ابھی کچھ زند پہلے اور وہ لیسن یہ تھا کہ اگر آپ کو زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو صبر کرنا ہے کنسسٹنسی رکھنی ہے اور محنت رکھنی ہے یہ چیزیں کریں گے تو آپ کو کچھ بھی مل رہے گا